حضرینِ گرامی قدر آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم سورة المؤمنون کی آیت نمبر ایک تک گیارہ کا مطالعہ کریں گے اور ان آیات کا جو سرعنوان میں نے مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی کامیابی کون پائے گا آپ یہ بات اب تو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ ہم قرآنِ مجید کے ان مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالی نے خود اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ان آمال کے کرنے والے آخرت کی فلح اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کریں گے اور ہر دفعہ اس کے لئے اسالیب گرچے کچھ مختلف اختیار کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھتی دفعہ ہم نے جو چیز دیکھی تھی سورہ بنی اسرائیل میں جو آیات پڑی تھی وہاں پر یہ عنوان تھا کہ وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا کہ یہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا فیصلہ تھا ظاہر ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی برحق ہے اور یہاں پر جو آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے آخر کے اندر جو بیان ہوگا اولائِكَ هُمَ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفَرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کی ملکیت کے حق دار ہوں گئے تو یہی اس کو ہم نے عنوان بنا لیا ہے آیات کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَهَ الْمُؤْمِنُونَ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک فلح پا گئے اہلِ ایمان فلح پا گئے ایمان دانڈ لوگ یہ کن کی طرف اشارہ ہے تحریکِ قرآنِ مجید جن کے لیے جن کے درمیان نازل ہو رہا تھا اصلاً تو انہی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ توحید و آخرت کو ماننے والے یہ فلح پا گئے لیکن وہ کیا چیز ہے اصلاً میں اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو ایمان میں اگر میں اور آپ بھی آج اختیار کر لیں تو ہم بھی اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا جو ایمان تھا وہ پیدائشی ایمان نہیں تھا انہوں نے اپنے والدین کی مذہب کو اپنے آبائی مذہب کو اپنے قومی مذہب کو ترک کیا تھا اور پھر ایمان لائے تھے ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم اصل میں مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں ہم نسلی مسلمان ہیں اور بدقسمتی سے جس طرح کی ہمارے ہاں مذہبیت یہاں پر رائج ہے جب کئی مذہبی شعور ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور ہم مسجد میں جانے لگتے ہیں تو وہ مسجد اللہ کا گھر بعد میں ہوتی ہے پہلے اس کی دیوار پہ اب تو باہر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث کی مسجد ہے یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے یہ بریلمیوں کی مسجد ہے تو اس طریقے سے ہم جب مسجد کی طرف جاتے ہیں تو عام طور پر ہم کسی نہ کسی فرقے سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو قرآن مجید کا جو مطلوب انسان ہے وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر شروع ہوتا ہے پورے شعور کے ساتھ اور یہ کیا ہے اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی کچھ غیبی حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ جس طریقے سے تم مادی حقیقتوں کو مانتے ہو ان کو بھی مانو مثال کے دور پر خدا دیکھ رہا ہے خدا نظر نہیں آتا لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ بات کہ فرشتے ہمارے عمال کو لکھتے ہیں فرشتے بھی نظر نہیں آتے مگر یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے عمال کو لکھتے ہیں جنت اور جہنم نظر نہیں آتی لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جنت اور اس کی نعمتیں سچ ہیں اور اسی طریقے سے جہنم اور اس کا عذاب بھی حقیقت ہے یہ بات کہنے میں بڑی سادہ ہے یہ بات کہنے میں بڑی سادہ ہے لیکن اس کے نتائج بڑے غر معمولی ہوتے ہیں یعنی آدمی زندگی میں بار بار آزمائشوں سے گزرتا ہے جہاں پر سچی بات یہ ہے کہ اس کے ایمان کی سخت آزمائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہلا کا رکھ دیتے ہیں تو روٹین کی لائف میں تو ہمیں شاید ایمان کا اس طرح تجربہ نہیں ہوتا لیکن جب ہم مشکلوں میں ہوتے ہیں مسائل میں ہوتے ہیں تو اس موقع پر سچی بات یہ ہے کہ ایمان ہے یا نہیں فیصلہ اسی وقت ہوتا ہے اور یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ہو جائے جس میں ایمان ہوتا ہے پھر وہ حوصلے سے کام لیتا ہے وہ سبر سے کام لیتا ہے وہ برداشت سے کام لیتا ہے گرچہ ظاہرے کے انسان ہیں کمزور ہے اللہ ہی اسے شکوا کرے گا یہ بھی تو ایمان ہی ہے یہ بھی تو ایمان ہی ہے تو یہ ایمان ہے جو مطلوب ہے اور اسی ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایمان والے فلاح پا گئے یہ کامیابی حاصل کر چکے اور یہ دیکھیں ماضی کے اسلوب میں کہا گیا ہے افلاحہ ماضی کا سیغہ ہے اور یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زبان کا اسلوب ہے کہ اپنے فیصلے کو سنا گیا کہ یہ تو ہو گیا یہ تو ہو گیا گرچہ یہ مستقبل میں ہونا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو گارنٹی کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ خصوصیات اختیار کی ہیں اور جو اس طرح ایمان لائے ہیں میرا فیصلہ یہ ہے کہ وہ فلاح پا گیا فلاح دنیا کی بھی اور اصلاً غیر یہ اشارہ ہے آخرت کی فلاح کی طرح اچھا اس کے بعد اب یہ جو ایمان ہے یہ تو بیج ہے نا اس بیج کے کچھ سمر نکلتے ہیں کچھ پھل نکلتے ہیں کچھ اس کی شاکے پھوٹنی ہیں اب قرآن مجید ہر جگہ ان کا ذکر کرتا ہے یہاں پر بھی ان کا ذکر کر رہا ہے تو پہلی جو شاک ہے ایمان کے اس شجر کی اس کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ کہ یہ جو لوگ ایماندار لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرنے والے ہیں نماز میں خشو کیا ہوتا ہے دیکھئے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کو نماز میں بہت رونا آ رہا ہو اور اس پہ کپ کپی تاری ہو اور اس کو غیر معمولی کیفیات حاصل ہو رہی ہوں اس کا سادہ ترین مطلب یہ ہے جس طرح عام ہم گفتگو میں کہتے ہیں کہ میں کسی سے مروب ہو گیا تو جب آدمی کسی سے مروب ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو پھر کیرلیس نہیں ہوتا بے پروانی ہوتا وہ اپنے جسم کو بار بار کھجا نہیں رہا ہوتا وہ پہلو نہیں بدل رہا ہوتا وہ اس کو گھور کر نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ اس مروب ہونے کے نتیجے میں ایک نویت کی پستی تاری ہوتی ہے آزی تاری ہوتی ہے آدمی میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے آنکھیں جھکتی ہیں گردن جھکتی ہیں انسان کے ہاتھ بن جاتے ہیں انسان کی دل بھی سب سے پہلے تو دل ہے جو انسان کا جھکتا ہے تو یہ اصل میں خوش ہوئی ہے یہ وہ اثرات ہیں کہ دل میں ایک روپ پیدا ہوا یہ احساس پیدا ہوا کہ کتنی بڑی ہستی ہے پروردگار عالم کی آسمان و زمین کا خالق ہے مالک ہے اور میں بندہ آجز میں بندہ ناچیز اس کے سامنے پیش ہو رہا ہوں میری کیا حیثیت میری کیا اوقات تو انسان پر یہ کیفیت تاری ہونی چاہیے اور یہ نہ ہو یہ نہ ہو کم سے کم اگر یہ نہ ہو تو اس کے بالکل برعکس نہیں ہونا چاہیے اس کو میں نے اس طرح سمجھایا کہ انسان جو ہے وہ کبھی اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہو نماز میں کبھی داڑی کو کھجا رہا ہو کبھی اپنے رپٹے کو ٹھیک کر رہا ہو اور کبھی نظریں اٹھا کے ادھر دیکھ رہا ہو یہ چیز اصل میں خشو کے خلاف ہے پی پرواہی کے ساتھ نماز نہ ہو بلکہ یہ احساس ہو کہ میں جس ہستی کے سامنے ہوں تو مجھ پر اس کا رو بھانا چاہیے یہ انسان میں احساس ہونا چاہیے یہ لازمی تو نہیں ہے یعنی اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر خشو نہیں ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی لیکن یہ نماز کا کمال ضرور ہے نماز کا جمال ضرور ہے تو اس کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ غیر معمولی چیز ہے اور یہ اگر کسی نے حاصل کر لی ہے تو وہ مبارک بات کا مستحق ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے اس کو نسب لین بنا کر سامنے رکھنا چاہیے دوسری چیز قرآن مجید بیان کرتا ہے وَلَّذِينَهُمْ أَنِنْ لَغْوِ مُورِدُونَ یہ کون لوگ ہیں کہ جو لگویات سے دور رہنے والے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے لگویات اصل میں یہ سمجھ لیے کہ بندہ مومن ایک با مقصد انسان ہوتا ہے اور اس کے سامنے جنت کی فلح جس کا ذکرہ شروع میں ہوا وہ ایک حدف وہ ایک نسب لین کے طور پر پہلے دن سے موجود ہوتی ہے اگر انسان کی زندگی کا کوئی واضح نسب لین اور واضح مقصد ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان ہر اس چیز سے دور رہے گا چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ جائز ہو تو اسے اس کے مقصد سے دور کر دیں اگر کوئی چیز مقصد سے دور کرنے والی ہے تو پھر انسان جائز ہوتے وئے بھی اسے اختیار نہیں کرے گا اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے کہ امتحانات میں جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سے چیزیں اس وقت جائز ہوتی ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے تو انسان اس دنیا میں بھی جب کسی چیز کو مقصد بناتا ہے پھر اس درجے کی قربانی دیتا ہے ضروریات کی بھی قربانی دیتا ہے تو قرآن یہ تو نہیں کہتا ہے کہ ضروریات کی قربانی دو لیکن یہ بہرالی ایک چیز ہے جو اہل ایمان کا بس ہونا چاہیے کہ لغ بے مقصد چیزوں سے دور رہا جائے یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں لا یعنی گفتگو بے مقصد چوگل میں لگے میں ہیں آج کل جیسے لوگ فیس بک پہ لگے رہتے ہیں فر نو ریزن یعنی آپ ٹھیک ہیں ایک چیز آپ نے کرنی ہے دیکھنی ہے سرفنگ کرتے رہتے ہیں سرفنگ کا مطلب ہوتا ہے ٹی بی کے چینل گھوماتے رہتے ہیں یا ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ جاتے رہتے ہیں یہ کچھ مثالیں ہیں یا موبائل پہ چیٹ ہوتی رہتی ہیں تو یہ جو بے مقصد گفتگو ہے بے فائدہ محفلیں ہیں بیٹھے میں ہیں گپے مار رہے ہیں تین تین چار چار گھنٹے زائع کر دیئے ایک بامقصد بومن کی زندگی میں ان چیزوں کا کوئی گزر نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاش کے لئے کشنا کر رہا ہو وہ معاشی ایکٹیویٹی بھی کرے گا وہ تفری بھی کرے گا وہ آرام بھی کرے گا وہ انجوائے بھی کرے گا یہ چیزیں لگویات میں شامل نہیں ہیں یہ چیزیں لگویات میں شامل نہیں ہیں ضروریات میں شامل ہیں لگویات وہ چیزیں ہیں ان کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت نہ فائدہ ہے اور پھر یہ ظہرے کہ انسان کے وقت کا اسراف ہے وقت کا زیان ہے اس پہلو سے بھی یہ سمجھے کہ انسان کے خزانے کو ضائع کرنے والا ہے لگویات کا ایک دوسرا پہلو بھی قرآن مجید ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ جب آپ کو دعوت حق لے کے اٹھنے ہیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مخالفین آپ کے پیشے لگ جاتے ہیں اور قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بہت ہو رہا تھا تو وہ پھر بے معنی قسم کی جملے بازی مختلف قسم کی تنقیدیں کر کے آپ کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں قرآن مجید یہ سمجھاتا ہے کہ پھر ان سے بھی عراس کرو کوئی شخص سنجید آدمی ہے سمجھنا داتا ہے سراکھوں پہ کوئی معقول تنقید ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لیجے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجے لیکن یہ فضول قسم کیلئے باتیں ہوتی ہیں ان کو دل پہ نہیں دینا چاہیے ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے اگلا جو مطالبہ قرآن مجید کر رہا ہے اور ان کا وصف بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ اپنی زکاة ادا کرنے والے ہیں اس کو ہم بار بار پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اصلا تو یہ انفاق ہے یعنی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا لیکن یہ کیا چیز ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ گویا کہ اس بات کا اظہار ہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں اور میں اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تو یہ گویا کہ انسان کی یہ یقین کا ایک قیر معاملی اظہار ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے جہاں انفاق ہوگا وہاں آخرت پر یقین خود بخود ہوگا اور جہاں انفاق نہیں ہے یہ کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کوئی شک ہے کوئی شبہ ہے اور پھر انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اگلی جو وصف بیان ہو رہا ہے وہ حفظ فروج ہے اسمت و افت و اسمت جیسے کہتے ہیں ہماری عام طور پر افت و اسمت صرف لڑکیوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے لیکن قرآن مجید اس کو یہاں پر مردوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہے اور تباً اس پر خواتین بھی شامل ہیں یہ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے تو اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا لونڈیوں کے ان کے باب میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں تو وہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں یعنی قرآن مجید نے یہ گویا کہ بیان کیا ہے کہ انسان جو بندہ مومن ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اس دنیا کو اپنی خواہشات کی چراغہ نہیں سمجھتا کہ جہاں چاہا مو مار لیا جو چاہا کھا لیا جو چاہا پی لیا تو اس میں جو سب سے زیادہ بڑی خواہش ہے وہ اصل میں جن سے تعلق ہے تو قرآن مجید نے اس کو ایک جائز راستے حد تک تو بلکل اس کو گوارہ کیا ہے بلکہ پسندیدہ قرار دیا ہے گوارہ کا لفظ مناسب نہیں اسے پسندیدہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صاحب نے اس کو اپنی سنت کہا ہے لیکن اس دائرے سے باہر اس دائرے سے باہر جا کر اگر انسان بدکاری کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اس پر بڑی سخت وعید آپ کے سامنے میں نے ترجمہ بھی کیا کہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے تو پھر وہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں ظاہر ہے جو حد سے گزرے گا اس کو پھر سزا ملے گی اور سزا کو یہ بیان تو نہیں کیا گیا لیکن اسلوب بڑا سخت ہے تو یہ کیا چیز ہے کہ انسان اپنی آپ کو کنٹرول میں رکھے اور میں نے پہلے بھی کسی موقع پر یہ توجہ دلائی تھی کہ اس معاملے کے اندر انسان جب احتیاطی کرتا ہے اور اپنی خواہش کو آزاد چھوڑتا ہے تو یہ ایک خارش کے مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے خارش کا مریض جتنا خجاتا ہے اس کے خجلی اور بڑھتی ہے تو یہی معاملہ ایسے شخص کا ہے وہ بظاہر ایک مقصد کی طرف پہنچتا ہے حدف پہ پہنچتا ہے حدف کو جیسے ہی حاصل کرتا ہے پتا چلتا ہے وہ تو بے وقت تھا کچھ بھی نہیں ملا کچھ اور آگے بڑھو یہاں سے انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور سوارے بیزاری کے بوریت کے فرسٹریشن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ ایک بالکل ایسی چیز ہے کہ جس کی ہونے میں کوئی شک نہیں یعنی اس میں سارا سکون اسی میں کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھے اس میں ایک چیز ذرا بس وضاحت طلب ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں لانڈیوں کا اس میں ذکر آیا ہے ہمارے ہاں بعض مجھے یہ پتا چلا کہ وہ کچھ ڈرامے آ رہے تھے جس میں لانڈیوں کے نام پہ بہت خوبصورت خواتین کو دکھایا جا رہا تھا تو اس زمانے میں مجھے پاس بہت سوالات آئے پہلے تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ سوالات کیوں آنے شروع ہوگا بعد میں پسمندر کا اندازہ ہوا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اصلا زمانے قدیم میں لانڈیاں اس مقصد سے یہ غلام بھی اس مقصد سے نہیں رکھے جاتے تھے یعنی اصلا جو ان کا مقصد تھا یہ جس طریقے سے اس دور میں انڈسٹرل ایج میں سروس انڈسٹری ایجاد ہوئی ہے ملازمت کا ادارہ ایجاد ہوا ہے زمانے قدیم میں گرچی ایک بہت بڑا ظلم تھا زیادتی تھی اور اسے نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن اور کبھی موقع ہوگا تو میں اس کی تاریخ بھی بات آ دوں گا یہ شروع کیسے ہوا تھا ملکہ مختصر سن لیجئے آج آپ یہ کیسے ہوا تھا زمانے قدیم میں جب جنگیں ہوتی تھی تو پہلے پہل دشمنوں کو مار دیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو بھی ظلم ہے کسی کی جان اس طریقے سے لے لینا اور جو شکست کھا گئے ہیں مضاہمت میں نہیں کر سکتے اچھا آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر حملہ کر دیں گے تھوڑے عرصے میں لوگوں نے یہ کہا فاتحین نے ان کے کچھ دانشوروں نے یہ سمجھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ان کو پکڑ لو غلام بنا کے اپنے سماج میں لے چلو اور ان کی زندگی بخش لو ان کو ان کی ضروریات پوری کرو یہ تمہارے خدام بن جائیں گے تمہارا کام کریں گے اگریکلچرل ایج میں جو کہ ضرورت ہوتی تھی انسانوں کی ایک طرح سے بہتری تھی ایک طرح سے یہ رہن دلی کا مظاہرہ تھا اور وہی سے پھر اس کو جواز ملتا چلا گیا اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ گویا کہ سمجھے جس طریقے سے آج ملازمت کی ادارے کو آپ ختم کرنا چاہیں سروس انڈسٹری کو ختم کرنا چاہیں تو پورا معیشت کا ڈھانچہ ختم ہو جائے گا اس دور میں یہ سروس انڈسٹری کے بھی قائم مقام تھا اور معاشرت میں بھی پورتی طرح دخیل تھے ہر گھر میں ہوتے تھے اور جس طرح میں نے بیان کیا کہ صرف جوان خوبصورت لانڈیاں نہیں ہوتی تھیں جوانی تو دس سال کی ہوتی ہے اس کے بعد وہ میڈل ایج بھی آتی ہے بڑھا پہ بھی آتا ہے تو ان کے مالکیں ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے تو قرآن یہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ یہ کیا کہ ایک دن سے سب کو آزاد کر دیا جائے اس کے نتیجے میں تو بڑا فساد پیدا ہو جاتا ایک گریجوالی طریقہ مقرر کیا گیا اور پھر آخر میں یہ کہا گیا کہ جو آزاد ہونا چاہے مقاتبت کے قانون کے ذریعے سے آزادی حاصل کر لیا سورہ نور میں بیان ہو گیا وہ تو یہ قرآن مجید اس حوالے سے ان کا بیان کرتا ہے یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ آج غلامی جو ہے وہ شروع کرنا قرآن کے نزدیک میں کوئی اچھے چیز ہے ایک چیز مل گئی تھی قرآن مجید کو تو اب کیا کیا جاتا ہے اس مسئلے کو کیسے حل کیا جاتا ویسے ہی حل کیا گیا جیسے کہ حل کیا جانا چاہیے تھا جیسے کہ ایک حکیم و خبیر حسنی کو حل کرنا تھا تو اللہ تعالی نے اسی پہلوسے سے حل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ بعض چیزیں اپنے وقت سے بہت خلاف ہوتی ہیں خلاف زمانہ ہوتی ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ صورتحال پھر ہو نہیں سکی اور صحابہ اکرام نے اپنے دور تک تو اس کا بڑی حد تک خاتمہ کر دیا تھا جیسے صحابہ اکرام رخصت ہونا شروع ہوئے تو قوم عامریت کی شکنجے میں آگئیں اور افراد جو ہے غلامی کی شکنجے میں آگئیں اس موضوع پہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں نے بہت سے مضامین میں اس کو واضح کیا ہے کھولا ہے آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں اگلا جو وصف ہے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهُمْ وَأَحْدِهِمْ رَاؤُونَ کہ وہ لوگ جو اپنے امانتوں اور احد کی نگے بہنی کرتے ہیں ان کا پاس کرتے ہیں ان کی ریایت کرتے ہیں یہ دیکھئے کیا ہے یہ کیا وصف ہے یہ گویا کہ اس بات کا اظہار ہے کہ انسان اپنی خوشی سے اپنی آزادی کو تجرہ آیا ہے اس کو چھوڑ لائے اور یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کیوں آزادی کو چھوڑ لائے اس کو سمجھ لیے دیکھی امانت کا مطلب عام طور پر یہ سمجھے جاتا ہے کہ اگر میرے اور آپ کے پاس کسی نے پیسے رکھوائے تو ہم اس کو اتنی ہی پیسے لوٹا دیں اس کی امانت سمجھیں اور اس کے مطالبے پر ہم لوٹا دیں قرآن مجید اس مفہوم کو بہت وسیع معنوں میں استعمال کرتا ہے اس لفظ کو بہت وسیع مفہوم میں استعمال کرتا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی ذمہ داریاں جتنی بھی صلحیتیں جتنے بھی مناسب جو کچھ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے ہیں قانونی طور پر ملے ہیں سماج نے دیئے ہیں فطری طور پر دیئے گئے ہیں خلقی طور پر دیئے گئے ہیں ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے جیسا کہ ان کا تقاضہ ہے طاقت مثال کے طور پر آ جائے تو گھومن مت کریں ذہانت اور صلحیت ہو تو اس کو اپنی بڑھتری کا ذریعہ نہ بنائیں اسے خدمت کا ذریعہ بنائیں تو یہ گویا کہ ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ جب چاہیں ہماری صلحیت کو واپس لے لے اور اہد کیا ہوتا ہے اہد میں پہلے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ انسان آگے بڑھ کے کچھ ذمہ داریاں لیتا ہے ایک آدمی جس وقت نکاح کرتا ہے تو وہ پھر گویا کہ یہ اہد کر رہا ہوتا ہے یعنی یہ کئی پیلان نہیں ہو رہا ہوتا لیکن یہ انڈرسٹڈ ہوتا ہے کہ اب میں اس خاتون اور اس سے آنے والے تمام بچوں کی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہوں تو اہد میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو ہم کہہ کر یا لکھ کر لیں یا وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو ہماری فطرت میں ہیں جیسے کہ اہدِ الہس اللہ کی توحید کا جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا کہ اس کی پاسداری کریں گے اور جو اہد سماجی طور پر ہم لے لیتے ہیں ذمہ داریاں لے لیتے ہیں نہیں کہہ اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی یہ سب اس کے اندر شامل ہیں تو یہ اتنی جامع آیت ہے کہ معاشرے کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں اور یہ ایک بندہ مومن کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ اس کا وصف ہوتا ہے کہ معاشرے کے سطح سے قانون سے تعلقات میں جو بھی ذمہ داری وہ اٹھائے خود اٹھائے یا اسے دے دی جائے وہ اس کی پاسداری کے پاسداری کریں اور یہ مشکل کام بہت مشکل کام ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو بدلہ باغے آ رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مشکل تو پوری کرنی چاہیے اشارت فرمایا جو آخری وصف یہاں پر بیان ہو رہا ہے اور یہ وہی ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نماز سے شروع ہوئی تھی نماز پر یہ ختم ہو رہی ہے واللزینہم علی صلواتہم یحافظون کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت کیا ہے انسان نماز کو بقائدگی کے ساتھ پڑے پنج بختہ پڑے عراقین کو ٹھیک ٹھیک ادا کرے اس کے اسکار کو یاد کرے جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے ویسے ادا کرے یہ نمازوں کی حفاظت ہے یہ بندگی کا اظہار ہے اور بندگی کا سب سے بڑا اظہار ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پانچ دفعہ جا کر بتانے کا عمل ہے کہ پروردگار میں آزاد نہیں ہوں میں آپ کا غلام ہوں آپ میرے آقا ہیں آپ میرے رب ہیں میں بندگی کا اقرار کرنے حاضر ہوا ہوں میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں ضرور نہیں کہ ہر دفعہ ہم یہ بات زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات ہم جب بھی نماز میں جاتے ہیں تو زبانیں حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں پروردگار آپ میرے آقا ہیں دیکھئے میں آپ کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑا ہوں سر چھکا رہا ہوں کمر چھکا رہا ہوں اور اپنی ناک آپ کے سامنے میں نے رگڑ دی اپنی پیشانی آپ کے سامنے ٹیک دی اور آپ کے سامنے بیٹھ کر میں اپنی جھولی پھیلا رہا ہوں میرے جھولی کو پھڑ دیئے یہ بڑا خوبصورت تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ پہلے اپنی بندہی کا اظہار کرتا ہے اور آخر میں جب تشاخد میں بیٹھتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی جھولی پھیلا کے بیٹھئے ہیں کہ میں نے جو کہنا تھا کرنا تھا کر دیا اب آپ میری کچھ دعا ہیلتے جاہے اس کو سن لیجئے اور میری جھولی پھڑ دیئے تو رسول اللہ تعالیٰ سے آسان تشاخد میں بیٹھ کر دعا ہی مانگا کر دیتے ہماری یہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے یہ مجھے واضح کرنی تھی چیز تو میں نے بیان کر دی یہ کیا چیز ہے یہ آخری مطالبہ ہے اور پھر آخر میں اس کا نتیجہ ہے اولائک اہم الوارسون یہی وہ لوگ ہیں جو مالک بنیں گے وارس کا ویسے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بعد اس کی چیزوں کا مالک بننا ہے لیکن بعض اوقات مجرد ہو جاتے ہیں یہ جو الفاظ ہوتے ہیں مجرد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بعد والا حصہ جا ہے وہ حضف ہو گیا وہ نکل گیا وہ رہ گیا مالک ہونا یہی مفہوم اب اس کے اندر باقی رہ گیا ہے کہ وارس کا مطلب کیا ہے مالک ہونے والے یہی لوگ ہیں جو مالک ہوں گے کس چیز کے مالک ہوں گے اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے اللذینہ یریسون الفردوس اُن فیہا خالدون کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فردوس کی بادشاہی کے مالک بنیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے اور ساری زبانوں میں فردوس کا لفظ جو ہے اس معنیوں میں پیرڈائز اس انگریزی میں کہتے ہیں یہ پیرڈائز بھی اصل میں یہی فردوس ہے اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے ساری زبانوں میں فردوس کا لفظ جنت کیلئے استعمال ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالی کی عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نے ہمارے اور آپ کے لئے جنت بنائی ہے اور ہم ایک موقع دیا ہے کہ ہم اسے حاصل کر لیں یہ مشکل کام ہے یقیناً مشکل کام ہے زندگی ایک بڑی سخت آزمائش ہے لیکن اگر قیمت یہ مل رہی ہے نتیجہ یہ نکل رہا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ بازی کھیلنی چاہیے اور حمد کرنی چاہیے اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہ جبر کا سودہ نہیں ہے یہ دل کا سودہ ہے جس کو ذوق ہے جس کو شوق ہے جس کو قاہش ہے وہ آ کے یہ بازی کھیلے جب اسے نتیجہ ملے گا اور جب وہ اپنے کاموں کا بدلہ پائے گا تو فلح کہتے ہی اسی کامیابی کو ہیں کہ جو ملے تو بڑی مشکل کے ساتھ مشکل سے ملے لیکن جب مل جائے تو آدمی کو اس طرح نحال کر دے کہ آدمی ماضی کے ہر دکھ کو غم کو حراموش کر دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين